بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ساہل کیسر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں روائل ٹک فور یو یوٹیوب چینل تو فرینڈز سب سے پہلے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دینا ہے یہاں سے آپ نے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور ساتھ ایک چھوٹا سے بیل کو آئیکن ہوگا اس پر کلک کر دیئے تاکہ میری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے دوستو یہ ویڈیو لمبی نہیں کروں گا اگر لمبی ہو جائے تو معذرت ہے آپ سے تو دوستو سب سے پہلے آج کا ٹاپک کے بارے میں آپ کو بتا دوں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے تو آج کا ٹاپک ہے کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ کسی بھی لیپ ٹاپ پہ اگر آپ کے لیپ ٹاپ کے اوپر فنگر پرنٹ کا اگر آپ کی وہ جگہ ہے تو آپ ونڈو ایٹ میں ونڈو سیون میں کیسے آپ وہ آن کر سکتے ہیں یا آپ کو چاہیے ہو گئی آپ چاہیے کہ کسی اگر انٹرنیٹ پہ آپ کو ضرورت پرجے اور یہاں تو آپ کو لاگ کر اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاسفر کی جگہ ہم فنگر پرنٹ لگائیں تو دوستو چلیے اس ویڈیو کے جانب بڑھتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو جو سوفٹر کی ضرورت ہے وہ ہے بائیو میٹرک تو آپ یہ گوگل سے اگر ڈاؤنلوڈ کر لیے اگر آپ کو ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتا سب سے پہلے آپ نے وہ سوفٹر داؤنلوڈ کرنا ہے اس کا نام ہے بائیو میٹرک جس کا نیم ہے ڈسکی پوشن میں دے دیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے پرسنلائز میں جانا ہے وہاں جا کر کنٹرول پینل میں جانا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بائیو میٹرک ڈیوائسیز ہیں یہ بائیو میٹرک ڈیوائسیز جو ہے آپ کا سوفٹر ہے آپ جب انسٹال کریں گے آپ نے لیپ ٹاپ کو اس کے بعد یہ کنٹرول پینل میں آ جائے گا تو آپ نے سب سے پہلے آپ کو بائیو میٹرک ڈیوائسیز کے آئیکن پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے مینج یور ڈیوائسیز ڈیٹا لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو دوستو پھر آپ نے یہاں پہ گیٹ سٹارٹیڈ لکھا ہوا اس پہ کلک کرنا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہے click to click here to login use windows password آپ نے یہاں پہ اپنا password enter کر دینا ہے جو آپ کے لیپ ٹاپ یا کمپیٹر کو لگا ہوا ہے دوستہ اس کے بعد آپ نے یہ next پہ click کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ finger آپ نے کوئی بھی click کر لینی ہے جو آپ کو چاہیے یہاں آپ نے یہ جیسے میں نے یہ والی window پہ یہ والی finger پہ click کیا ہے آپ نے یہ finger کو scroll کرنا ہے ایک دفعہ تو یہاں پہ یہ ہو گیا ہے تو آپ نے یہاں سے آٹھ دفعہ کرنا ہے دو دفعہ تیر دفعہ چار دفعہ ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے چار دفعہ کرنا ہے اور اس کے بعد finish پہ click کر دینا ہے آپ نے اور اس کے بعد close کر دینا ہے تو جیسا کہ آپ کا ہو چکا ہے اب یہ تو اس کے بعد آپ نے جیسے کہ آپ کو میں lock کر کے دکھا دکھتا ہوں lock شاید ہو نہ ہو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی finger scroll کر دینا ہے تو یہ جیسے کہ lock کھل چکا ہے تو thank you for watching my video please subscribe and like my channel and use my videos اللہ حافظ